اسلام علیکم جی آپ سب کیسے امید کرتے ہیں آپ اپنے گھر میں خوش اور رعباد ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے گھر میں خوش رکھت ہو جی سردی کی صغات بہت ہی زبردست اور جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگے گی یا یہ ہے گاجر کا حلبہ بہت ہی زبردر اور جھٹ پر تیار ہونے والا ہے جھٹ پر بھرنے والی ریسپی ہے بلکل ہی زبردست طریقے سے میں آپ کو ایزی میتھڑ کے ساتھ بتاؤں گی یہاں پر میرے پاس ہے چار ادھ انڈے اور یہاں پر میرے پاس چار چمچ ملک پاوڈر یہ سپون کے میں نے سائز لی ہوئی فول بھر کے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر الائچی اچھا جی یہاں پر ڈیٹ کپ چینی ہے ٹھیک ہے جی آپ کو جتنا بھی میٹھا کرنا ہے آپ اس کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے جی کم زیادہ بھی آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہو اچھا جی یہاں پر میرے پاس ہے تین پاؤ دودھ ٹھیک ہے جی اس کو میں نے وہ بالا نہیں ہے میں وہ جو بھی ہے وہ مصارہ ڈالوں گے اگر آپ کے پاس بلائی والا ہو تو ویلن کو ٹھیک ہے جی وہ بھی آپ ڈال سکتے ہو جی یہاں پر میں نے گاجر کو کردو کش کر دیا ہے یہاں پر تقریباً ایک کلو گاجر ہے ٹھیک ہے جی اس کو نورمل ہی طریقے سے ہ ہم پکائیں گے بسم اللہ حلی ماند دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے ہلائیں گے جیسے وہ نیچے دودھ نہ لگ جائے اور یہاں پہ میں نے دو عدد الائچی کھول کے ڈالنی ہے جیسے اس کی خوشبو اچھی آئے یہاں پہ ہم کریں گے اس کو اچھی طریقے سے مکس جیسے گاجروں کا پانی وہ بھی نکل آئے اور دودھ کے ساتھ مکس ہو جائے اچھا جی یہاں پہ پانچ سے دس منٹ ہو گئے تھے اس کو میں نے اچھی طریقے سے مکس کیا اور یہاں پہ تھوڑا اوبالانا شروع ہو گیا تو میں دوں گی اس کو ڈھکن اور آج کو میں تھوڑا سلو کر دوں گی پھر میں نے دس منٹ کے بعد اس کو کھولا اور یہاں پہ دیکھے زبردست بہت سارا پانی بھی نکل آئے اور دودھ کے ساتھ مکس ہو گیا ابھی اسی پانی اور دودھ میں ہم اس کو پکائیں گے جب تک پکائیں گے اس کا دودھ خوشک نہ ہو جائے یہاں پہ ابھی تک پانی نکل رہا ہے تو میں اس کو دوں گی ابھی ڈھکن تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے میں اس کو سلو آج پہ شوڑ دوں گی جیسے وہ اچھی طریقے سے نرم ہو جائے یہاں پہ میں نے گیس کا چلا بھی تھوڑا کم کر دیا اور یہاں پہ دیکھے الحمدلہ بیس منٹ کے بعد بھی پانی تھا تھوڑا تو میں نے پھر سے اس کو دیا ڈھکن اور یہ فائنلی تقریباً تیس سے چالیس منٹ ہو گئے تھے تو یہاں پہ اچھی طریقے سے کوک ہو گیا تو یہاں پہ ہم اس کو کریں گے چیک چیک کرنے کے بعد ہم اس کو الحمدلہ یہاں پہ ہو گیا نرم تو میں اس کو چھوڑ دوں گی یہاں پہ تو ہمیں دھکن نہیں دیں گے ہم تھوڑے ٹائم اس کو کھلا چھوڑ دیں گے جیس سے جو اس کا دودھ ہے وہ خوشک ہو جائے اور یہاں پہ دیکھے الحمدلہ زبردست ہم بلکل ہی کہے کریں گے تو یہاں پہم کروں گے fence یہاں پہ میں نے دیکھتی رکھئے بسم اللہ حرماریم یہاں پہ میں نے ایک اپ گی ڈالا ہے یہ جی ملٹ کر کے گی ڈالا ہے اس کے ساتھ میں ڈالوں گا الائیچی یہاں پہ میں ڈالوں گا الائیچی بھی تھوڑی کلر میں آگئی تو یہاں پہ میں ڈالوں گی یہاں پہ جو ہم نے مطیر بنا کر رکھا ہوا ہے گاجر کا بسم اللہ حرماریم ایسے آسے دال لیے اس کا جو اسی سین تیلو وہ فیس پہ آتے ہیں وہ تھوڑے ایسے آپ کے اس کو ڈال لائیں یہاں پہ میں ساری ڈال کے پھر آپ کنیں اچھا جی ابھی اس کو پکروں گے اچھی طریقے سے بکس اور جی ابھی اس کیوں گے اچھی طریقے سے بنائی تقریباً پندرہ بیس منٹ تک ہم اس کو پکریں گے بنائی اچھا جی یہاں پہ پندرہ منٹ ہو گئی بنائی کے بعد میں ڈالوں گی چینی بسم اللہ حرماریم یہاں پہ میرے پاس ڈیٹ کپ ہے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہو یہاں پہ اچھا جی یہ جو ریسپی ہے تقریباً ایک کلو کی میں نے آپ کو بتائی ہے آپ کم زیادہ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہو ٹھیکی جی یہ جھٹ پر تیار ہونے والی ہے نو ٹینشن دودھ بھی زیادہ نہیں ہے ہر چیز اپنے حساب سے آپ ڈال سکتے ہو اچھا جی یہاں پہ میں نے چینی ڈالی تو یہاں پہ پانی بھی نکل آیا تو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے تو ہم اس کو پہلے خوش کریں گے تیز آنچ پہ ٹھیکی جی اس کو چھوڑنا نہیں ہے مسرسل ہلاتے جانا ہے اور جی یہاں پہ بچے بھی گھر میں الحمدلہ تو آواز آئے گی اگنور تو یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو جسٹ ہلائیں گے اور جی فل آنچ پہ اس کو ہم پہلے پکائیں ٹھیکی جی یہاں پہ میں نے فل کرتی ہے یہاں پہ تھوڑا سے میں نمک ڈالوں گی نمک ڈالنے سے میں سٹھاس میں بہت زیادہ فرق کرتا ہے آپ ٹرائے کرتے ہیں ضرور ٹھیکی اچھا جی یہاں پہ میرے پاس ہے جائے فروٹ ناریل اور بادام آپ کے پاس دوسرے بھی ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے جی یہاں پہ میرے پاس چار عدد انڈے ان کو میں نے اچھی طریقے سے پھینٹا اور جی یہاں پہ میں نے ڈالا ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ساتھ ہے ایک دفعہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے جی اس کو ڈالنے کے بعد میں کروں گی اچھی طریقے سے میکس اچھا یہاں پہ پھر دوسرا دفعہ میں ڈالیں ٹھیک ہے جی ابھی میں ڈالوں گی اس میں ملک پاؤنٹر ٹھیک ہے جی چار چمچ ابھی میں ڈائی فروٹ بھی اس میں ساتھ ہی ڈال دوں گی اچھا جی میں نے ساری چیزوں کو میکس کریا اچھی طریقے سے پھر اس کے بعد میں نے ڈالا ہے ڈائی فروٹ اچھا جی یہ ہو گیا الحمدللہ ریڈی تو ابھی اس کو میں کروں گی بند تو جی الحمدللہ یہاں پہ ریسپی ڈیش ہماری ہو گئی تیار زبردد بہت ہی یمی اور ٹیسٹی تو امید کرتی ہوں میری ریسپی آپ کو اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائک شیئر کمرے ضرور کیا کریں اور جی نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیا کریں اور جگر والوں نے بھی کھایا بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی بناتا اگر آپ چاہو تو اس کے ساتھ کھویا یا پھیکا ماوہ وہ بھی ڈال سکتے ہو اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی ریسپی آپ کو اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائک شیئر کمرے ضرور کیا کریں اور جی دعاوں میں یاد ہم لیں گے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی